موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں گئے تو لاتھی سامپ بن گئی ہاتھ کو بغل میں رکھا ہاتھ سفید ہو جاتا تو فیرون بولا نہیں یہ جادوگر ہے پھر بولے صاحب جادوگر کو جمع کرو تو کہا جاتا سترہ ہزار اٹھارہ ہزار یا تیس ہزار جادوگر جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالو ہم ڈالیں گے اس سے پہلے جادوگروں نے فیرون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا کیا انام ملے گا آج بھی دیکھئے کہ جو لوگ حق پھر نہیں ہیں بہت سارے اعلانات کرتے ہیں بولے اگر جیت جائیں گے تو کیا ہوگا وہ بولے انام تو ملے گا ہی ہماری کیبینٹ میں آ جاؤ گے اور آج بھی وہی ہے فیصلے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اہدہ آرام سے ملے گا تو یہ دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے تو یہ لوگ خوش تھے کہ ارے فیرون کی کیبینٹ میں ہمیں جگہ مل جائے گی اب کیا چاہیے جب آمنہ سامنا ہوا تو مساء علیہ السلام نے کہا آپ دکھاؤ تو ان لوگوں نے دکھایا مساء علیہ السلام نے بھی لاتھی ڈالی لاتھی نے سب نگل لیا جب نگل لیا جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں چلے گئے آیت نمبر 14 سے 126 تک پڑھی ہے پورا لمبا واقعہ اب یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے تو مال کے لالچی تھے عہدے کے لالچی تھے مال بھی ملا عہدہ بھی ملنے والا تھا مال بھی ملتا عہدہ بھی ملتا سب ملتا لیکن سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے کہ ہم جہان کے پالنے والے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب جب ایسا مسئلہ ہو گیا ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد فیرون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاہن اُلٹے سیدھا کٹ ڈالیں گے یہ ہاتھ تو وہ پیر یا یہ ہاتھ تو وہ پیر اُلٹا سیدھا کٹ ڈالیں گے اور کٹنے میں بھی دل کو تسلی نہیں اس کے بعد سولی پر لٹکا دیں گے کٹ کر کٹ کے وہ ایسا ہی مر جاتے سولی پر بھی لٹکا دیں گے اتنا ہونے کے بعد اب جب وہ کلمہ پڑھ لیے تو ہاتھ پیر کٹنے کی دھمکی بھی ملی سولی پر لٹکانے کی دھمکی بھی ملی اس کے بعد ایک ہی بات کہا آپ ہم سے انتقام اور بدلہ اس لئے لے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کیا ہماری رب ہم پر سبر اڈیل دے یہ سبر جو ہے ہر جگہ آتا لوگ پستے مولی صاحب کتنا سبر تو اس کا ایک ہی جواب جب تک چلے نہ جائیں قبر سبر کرتے رہے ہم پر سبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکر اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر اکھتر بہتر تیہتر پڑھئی ہے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِ اِنَّمَا تَقْزِ حَاظِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا وقت کے فیرون کو چیلنج کیا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو دنیا ہی کے معاملے میں کر سکتے ہو ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم لوگ کا بھی ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہی ہے آج بھی کہیں کہیں پر پکڑ پکڑ کے مسئلہ پیدا کیا جارہاں بولتا کی نہیں بولتا اس کا ایمان مضبوط ہے جان تو دے دیتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے یاد رکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پتہ یہ چلا ایمان والوں کے ساتھ یہ جو آزمائش ہے یہ ہمیشہ ہوئی گی اور ہونے والی ہے لیکن ثابت قدم رہنا سبر سے کام لینا تقویٰ کی زندگی گزارنا یہ سب سے اہم چیز ہے یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ جو آزمائش ہو تو ہم اور آپ نہ گھبرائیں چہرے پر مسکرات رکھیں اللہ کا شکر دا کریں کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نوازہ ہے پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے لیکن ایمان ایک طرف ہو جائے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اور اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حملوں کو آزمائش میں نہ ڈال اگر ڈال ہی دیا ہے تو آزمائش میں ثابت قدم رکھ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ آجل آتا فرما جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کا کاروبار ٹھپ ہوگی اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آرے اللہ کوئی راستہ نکال دے آمین اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے آمین سبحانہ رب کا رب العزت امائی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ